بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہستی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اس کو گوارہ نہیں کہ حق اور باطل سامنے آئیں حق سر نگو ہو جائے اور باطل سر بلند ہو جائے جا الحق وزہق الباطل اس کا ایک مسمم وعدہ ہے اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اگر حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود آیا تو اللہ نے نمرود کی اس آگ کو گلزار ابراہیمی میں بدل دیا اگر موسیٰ کے سامنے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے موسیٰ کی آنکھوں کو وہ منظر دکھایا کہ جب وہ فرعون غرق دریا ہوا ابراہا نے جب خانہ خدا پر حملہ کیا تو اللہ نے ارسلہ الیہم طیرن ابابیل کے ذریعے اس کو رسوا اور خوار کر دیا شداد نے جب اپنا باغ سجایا تو اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا رسول اللہ کو جب شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر رات کی تاریکی میں مجبور کیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ تئیس سال کی مختصر سی مدت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں بطور فاتح داخل ہوئے ہیں لہٰذا اللہ نے ہمیشہ حق کو سر بلند رکھا کربلا میں بھی جب حق اور باطل آمنے سامنے آئے تو اللہ نے اپنی غیرت یا اپنے وعدے کا اکس جس ہستی کو بنایا وہ جناب امام زین العابدین سید الساجدین کی ذات ہے جو غیرت حسینی غیرت الہی کا مظہر بن کر ایسے آئے سید الساجدین کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ وہ اسیر کربلا ہیں یہ مناسب نہ ہوگا وہ سفیر کربلا ہیں میرا مولا مجاہد کربلا ہے میرا مولا محافظ زینب و ام کلسوم ہے وہ مجاہد اسلام ایسا دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ امام حسین کی سپاہ کا غازی کون تھا سید الساجدین امام حسین کی لشکر کا آخری مجاہد جو تنہا لشکر کی مانند لڑا وہ سید الساجدین مختار ثقفی جنہوں نے اپنے قیام سے خون سید الشہدہ کا انتقام لیا اس کا امیر ان کا آقا کون تھا سید الساجدین حجاج اپنے یوسف ثقفی جس کی صفاقیت کی داستان سے تاریخ بری ہوئی ہے اس کے مدد مقابل اپنی سیاسی بصیرت کو لے کر کون مجاہدانہ کھڑا ہوا جناب سید سجاد اور وارث امام حسن مشتبہ وارث سید الشہدہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا اور خود امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے وہ کون سید الساجدین وہ خطیب جو ظلمت کا دے کے اندر شام کے ظلمت کا دے کے اندر ایسا خطبہ دیتا ہے کہ اس کی زبان کی ظلفقار سامنے موجود ہر باطل کو دونیم کر دیتی ہے وہ خطبہ دینے والا کون سید الساجدین صاحبِ صحیفہِ کاملہ صحیفہِ سجادیہ جس کی دعاوں سے میری اور آپ کی مناجات کی زینت ہے وہ سید الساجدین مکتبِ جعفری جس پر میں اور آپ فخر کرتے ہیں اس کی بنیاد کس نے رکھی سید الساجدین وہ ہستی وہ ذات وہ پناہگاہ جس کی پناہ میں امن لینے کے لیے سلامتی لینے کے لیے قاتلِ علی اکبر بھی چلا آئے وہ سید الساجدین جس نے سب سے پہلے تربتِ سید الشہدہ پر سجدہ کیا اپنی سجدے کی زینت بنایا وہ سید الساجدین وہ مارکہ جو فجر سے شروع ہوا اور اثر پر ختم ہو گیا اس مارکے کی اس مارکے کے تسلسل میں پینتیس سال تنہا جو بطورِ لشکر لڑتا رہا وہ مجاہد سید الساجدین وہ لاشہ وہ لاشے جن پر تین دن زمین اور آسمان اور سوال لاکھ انبیاء نے گریہ کیا ان کو اٹھانے والا ان کو دفن کرنے والا ان کی وراست لے کر چلنے والا سید الساجدین نسلِ حسین وراستِ حسین علمِ حسین نوکِ نیزہ پر قراءتِ حسین کا وارث سید الساجدین وہ غازی ہے وہ شہنشاہ ہے وہ بادشاہ ہے وہ غیرتِ الٰہی کا مرکز ہے سید الساجدین